میں چند اور فائدے کا آپ کے سامنے بیان کروں گا کہ روحانی فائدے کے علاوہ جسمانی فائدے بھی ہے بہت سے میڈیکل بینیفٹ سے میڈیکل فائدے بھی ہے آج کی سائنس کہتی ہے کہ جب سلا کے دوران ہم رکو میں جاتے ہیں جب جھکتے ہیں رکو میں تو ہمارے جسم کے اوپری حصے میں کون زیادہ جاتا ہے اس سے ریلاکسیشن ہے بدن کو آرام ملتا ہے سپائن سپل ہوتی ہے اور جو نرز ہے سپائن کے وہ نرز میں نریشمنٹ ہوتا ہے خون زیادہ جانے کے وجہ سے یہ جو رکو کی پوزیشن ہے آج سائنس کہتی ہے یہ فلیٹنینز کے لئے بھی اچھا ہے جب رکو سے آپ پھر سے اوپر آتے ہیں ارفو پوزیشن میں تو خون جو جسم کے اوپری حصے میں جا چکا ہے واپس سے اپنے جگہ آجاتا ہے اور بدن میں ریلاکسیشن ہوتا ہے آرام ملتا ہے سلاح میں جب اب سجدہ پوزیشن میں جاتے ہیں سجدہ اپنا فور ہیڈ ماتھا زمین پہ ٹکنا سجدہ جیسے میں نے کہا تھا سلاح کا ایک اہم رکون ہوئے سجدے میں آج سائنس کہتی ہے کہ اس ایٹموسفیر میں کئی الیکٹر سٹاٹک چارجز ہیں جو ہمارے سینٹر نرویس سسٹم پہ حاوی ہو جاتا ہے جس کے وجہ سے ہمیں سپیزم ہوتا ہے ہمیں بیک ایک ہوتی ہے کمر میں درد مسل میں درد اور اس کو گراؤنڈ کرنا وہ ضروری ہے جس طریقے سے تھری پن پلگ ہوتا ہے وہ تھرڈ پن ہوتا ہے ارٹن کے لئے اسی طریقے سے سجدہ پوزیشن میں there is dominance on the frontal loop ذہن کا حصہ جو سوچنے میں استعمال ہوتا ہے وہ frontal loop there is dominance of frontal loop and there is precipitation یہ بہت فائدہ بنے جتنے الیکٹر سٹاٹک چارجز کو رسٹارچ کرنے کے لئے سجدے کی پوزیشن میں سجدے کی حالت میں بھیجے میں اور خون جاتا ہے جو بھیجے کے ہلتھ کے لئے بہت بہترین ہیں it's healthy for the brain بھیجے کے سہت کے لئے اچھی ہے سجدے کی پوزیشن میں فیس میں چہرے کے چمڑی میں خون کا فروز زیادہ بڑھ جاتا ہے جس سے چمڑی کی بیماری مثال کے طور پر فائبروسائٹس مثال کے طور پر چل بینڈز ہونے کے امکانات کم ہیں اور ایک خصوصا تھنڈی کے وقت یہ چہرے کے لئے بہت اچھا ہے سجدے کی پوزیشن میں there's less chances of having sinusitis sinusitis بیماری کے بارے میں آپ نے سنا ہوں گا headache ہوتا ہے sinusitis سجدے کی پوزیشن میں جو maxillary sinus ہے میں معافی چاہتا ہوں یہ medical terminology کا ترجمہ کروں گا تو پوری رات نکل جائیں گی تو معافی چاہتا ہوں اور کروں گا تو بھی آپ کو سمجھیں گا یہ maxillary sinus جو ہے اس کا ostium ostium جو پنی ہوتی ہے اردو میں کہہ سکتا ہوں کہ چھد چھد وہ میڈیا سائیڈ اور انٹریئر سائیڈ میں it is like inverting a pot تو سجدے کی حالت میں there is drainage of the maxillary sinus سلا کے ڈیفرنٹ پوزیشن میں قیام رکو سجدہ اس کے اندر frontal sinus it is it is it is spinodal sinus it is it is it is it is سجدے کی حالت میں there is drainage of the bronchial tree جو پھپڑے میں جو سیکریشن ہے وہ سیکریشن کے ڈرینیج ہوتا ہے there is less chances of having bronchiectasis پھپڑے کی بیماری ہونے کے کم امکانات ہیں آم توڑ پہ جب ہم ساس لیتے ہیں آج کی medical science یہ کہتی ہے کہ ساس جب آپ لیتے ہیں اندربار کرتے ہیں تو صرف دو تی آئی حصہ two third portion of the lung air is exiled out صرف دو تی آئی حصہ ہوا کا پھپڑے کا بھار جاتا ہے اور نئی ہوا آتی ہے ایک تی آئی حصہ پرانا ہی رہتا ہے اسے science میں ہم کہتے ہیں residual air یعنی پھپڑے کی ایک تی آئی حصہ جو ہے ہوا کا ویسا ہی رہتا ہے صرف دو تی آئی حصہ بھار جاتا ہے اور نہیں آتا ہے سجدے کے حالت میں جب آپ سانس لیتے ہیں the abdominal وثرا جو پیٹ کے آلہ ہے وہ لگتے ہیں ڈائی فریم کے درف ڈائی فریم کو ڈھکا دیتے ہیں ڈائی فریم ڈھکا دیتا ہے lower lobes of the lungs اس سے جو ریسیڈلی ایر ہے ایک تی آئی حصہ وہ بھار نکل جاتا ہے تو ہمارے پھپڑے میں ساری کی ساری جو ہوا آ رہی ہے وہ نہیں آتی ہے اس سے پھپڑے کی بیماری کے کم امکانات ہے because of fresh air coming in اس position میں there is increased venous return of the abdominal وثرا جو پیٹ کے جتنے علا ہے اس میں abdominal venous return increase ہوتا ہے آج کی science یہ کہتی ہے کہ سجدے کے position میں it is very good for those people suffering from femoral hernia and osophageal hernia جس کو esophageal hernia ہے hernia اگر آپ سو سنائیں گا آپ نے esophageal hernia یا femoral hernia یہ سلاح کی position اس مریض کے لئے بہتر ہے آج کی science یہ کہتی ہے کہ جو شخص hemorrhoid کے بیماری ہے جس شخص کو pines ہے سلاح کی position اس کے لئے بہت اچھی ہے سجدہ کی position آج کی science یہ کہتی ہے کہ سجدہ کے position میں آپ جب گھٹنے ٹیکتے ہیں زمین پہ تو solius muscle solius muscle جو پیر کے مسئل ہے اس medical terminology میں کہتے ہیں solius muscle solius muscle آج science کہتا ہے وہ peripheral heart ہے peripheral heart مطلب ان جسم کے حصوں میں جو جب یہ سجدے کی position میں ہم گھٹنے ٹھیک رہے تو یہ there is pressure on the knees and the muscles it is good for the back ache اور ہم جب پھر جلسے کی position میں آتے سجدے سے اٹھتے ہے تو خون واپس اپنے جگہ پہ آتا ہے بدن کا حصہ ریلاکس ہوتا ہے ہمیں وزن ہوتا ہے ball of the feet پہ پیر کے آگے کسی سے اٹھتے ہے جو muscles آپ کے ہے thigh کے knee کے پیروں کے مسل ہے اس کی ورجش ہوتی ہے اور یہ muscles کے لئے اچھے ہے آپ کے گھٹنے کے لئے اچھا ہے اور پیٹ کی بیماری کے لئے اچھا ہے میں صرف اگر میڈیکل بینیفٹ بیان کروں صلاح کے بارے میں تو انشاءاللہ گھنٹے بات کر سکتا ہوں لیکن انگریز میں اردو میں کیونکہ محارت نہیں ہے انگریز ہی مغیر میں صلاح کے بینیفٹ کا ذکر کرنے لگوں تو الحمدلللہ صلح الحمدلللہ صرف میڈیکل بینیفٹ پر دقری کر سکتا ہوں سکتا ہوں موسیقی 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 موسیقی